ڈیر سوڈنٹس السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چیپٹر نمبر تھری ہمارا کمپلیٹ ہو چکے چیپٹر نمبر فور ہم سٹارٹ کریں گے آج اور اس کے اندر کچھ دیفنیشن پہلے پڑھیں گے سب سے پہلے دیفنیشن ہے الجبریک ایکسپریشن کی ان الجبریک ایکسپریشن is that in which constants are variable اور both are combined by basic operation ایسا ایکسپریشن جس میں variables اور constant یا دونوں جو ہیں وہ basic operation basic operation means addition, subtraction, multiplication, division ان کے ذریعے ان کو combine کیا جاتا ہے کٹھا کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الجبریک ایکسپریشن تو یہ کچھ examples ہیں الجبریک ایکسپریشن کی کہ اس میں variables اور constant کو یہ basic operations کی مدد سے جو ہے وہ combine کیا گیا ہے اس کے بعد آگے definition polynomial کی لکھا ہوا ہے an algebraic expression in which exponent of variable is zero اور positive integer ایسا ایکسپریشن جس میں exponent variable کا variable کا exponent is zero اور positive integer تو یہ دو ایکسپریشن ہے جس میں variable کا جو exponent positive integer means 1,2,3,4,5 اس طرح سے power ہونے چاہیے اور zero یا zero نہیں چاہیے یہاں positive integer ہونے چاہیے positive integer mean 1,2,3,4,5,6,7,8,9 اس طرح سے یہاں پھر zero نہیں چاہیے power variable کی تو پھر ہم ایکسپریشن کو کہیں گے کہ وہ ایکسپریشن کیا ہے polynomial ہے dear students اس کے بعد یہ definition ہے کہ let a and b be two integers then a over b is not necessarily an integer therefore number system is extend a over b is defined as a rational number where a b belongs to z and q b is not equal to zero تو یہ rational number کی definition ہے کہ اگر fraction ہے ہمارے پاس اور اس میں اوپر نیچے انٹیجر ہے اور نیچے والا انٹیجر جو ہے نا وہ zero نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو fraction ہے نا وہ rational number ہے اس طرح آگے similar if p of x and q of x are two polynomials اگر ہمارے پاس دو polynomials ہیں اوپر دو نمبر ہیں نیچے دو polynomials ہیں polynomials کی definition ہم نے پڑھ لی ہے کہ جس میں ایسا expression جس میں ویریابل کی جو پاور ہوتی ہے جو exponent ہوتا ہے وہ positive انٹیجر ہوتا ہے یہاں zero ہوتا ہے تو expression ہے جس میں پی آف ایکس اوپر ہے نیچے q of x ہے تو اب اس میں پی آف ایکس اور q of x دو polynomials ہیں اور جو نیچے والی q of x polynomials ہے وہ zero کے equal نہیں ہوگی ایک دفعہ definition دوبارہ سے similar if p of x and q of x are two polynomials then p of x over q of x is not necessarily a polynomial where q of x is not equal to zero تو therefore similar to the idea of rational number concept of rational expression is developed تو یہ rational expression کی definition ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے the quotient p of x over q of x of two polynomials p of x and q of x where q of x is not zero polynomial is called rational expression تو یہاں سے رہ کے یہاں تک rational expression کی definition دکھیں گے اور یہاں سے the number system is extended a or b is defined as یہاں سے دیکھے یہاں تک یہ rational number کی definition ہوگی تو ان کو آپ لوگ learn کریں گے تو یہ ایکزیمپل ہے rational expression کی case اس کے اوپر بھی پولینامیل ہے کہ اس میں ویری عمل کی پاور نیگٹیو نہیں ہے نیچے والی بھی پولینامیل ہے اس کی بھی پاور نیگٹیو نہیں ہے تو دونوں پولینامیلز ہیں تو پھر اس وجہ سے یہ rational expression ہے dear students یہ question number one exercise number four point one کا لکھا ہے identify whether the following algebraic expression or polynomials yes are no بتانا ہم نہیں ہے کہ ان میں سے پولینامیلز کونسی ہیں اور کونسی پولینامیلز نہیں ہیں تو فرسٹ والی پولینامیل نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ جو ایکس نیچے ہے fraction کی اس کی پاور باننا ہے جب یہ اوپر جائے گا تو اس کی پاور minus one ہو جائے گی اس وجہ سے فرسٹ والا پولینامیل نہیں ہے یہاں پہ یعنی کہ نو لکھ دیں گے آگے آگے یہ بھی پولینامیل نہیں ہے اس میں جو ایکس کی جو ایکس کا جو ایکسپوننٹ ہے یا ایکس کی جو پاور ہے وہ پازیٹیو انٹیجر نہیں ہے وہ fraction بن رہی ہے تو یہ ایکس اس کے روٹ کا مطلب ہے one over two power اس طرح یہ اس کی پاور one اور اس کی one over two ہو گئی فریکشن میں آ جائے گی پاور جس وجہ سے یہ سیکنڈ والا بھی پولینامیل نہیں ہے یہ الگبری کا ایکسپریشن تو ہے لیکن پولینامیل نہیں ہے فرسٹ والا بھی الگبری کا ایکسپریشن ہے لیکن پولینامیل نہیں ہے آگے ایکس کیر مائنس 3x پلاس کے روٹ 2 یہ پولینامیل ہے کیوں کیونکہ اس میں ویریابل کی پاور جو ہے وہ پازیٹیو انٹیجر ہے ایک کی پاور one ہے اور ایک کی پاور two ہے اس وجہ سے یہ جو ہے two کی پاور one over two ہے constant کی پاور سے ہمیں گرض نہیں ہے ہمیں ویریابل کی پاور سے گرض ہے اس وجہ سے یہ بھی پولینامیل ہے اس کے بعد 3x over 2x منس one پلاس ایٹ تو یہ پولینامیل نہیں ہے کیونکہ اس میں ویریابل نیچے ہے تو اس کی جو جب اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو اس کا جو exponent ہے وہ negative ہو جائے گا dear students question number 2 ہے لکھاؤ whether each of the following expression is a rational expression تو ہم نے بتانا ہے کہ ان چار جو expression دیں ان میں سے کون سا rational expression ہے rational expression کے ابھی definition پڑی ہے کہ اوپر بھی polynomial ہونی چاہیے نیچے بھی polynomial ہونی چاہیے تو پھر جو ہے نا وہ rational expression ہوگا تو یہ اس کے اوپر polynomial نہیں ہے نیچے بھی polynomial نہیں ہے تو یہ rational expression نہیں ہے اس کے اوپر بھی polynomial ہے نیچے بھی polynomial ہے تو یہ rational expression ہے اس کے اوپر polynomial نہیں ہے نیچے بھی نہیں ہے تو یہ rational expression نہیں ہے یہ rational expression ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی اور نیچے بھی polynomial ہے dear students اب ہم question number 4 کریں گے 3 والا اگلے lecture میں ہم کریں گے question number 4 ہے اس کے اندر evaluate کرنا ہے a part دیاوا ہے اس کے اندر ہم نے دو دفعہ values put کرنی ہے part number 1 اور part number 2 پھر b part دیا ہے اس میں ایک دفعہ یہ values put کرنی ہے تو a part کا first part اور b part میں کر دوں گا تو a part کا second part آپ لوگ solve کریں گے dear students ہم نے evaluate کرنا x cube y minus 2 z over x z اور values ہم نے put کرنی ہے x کی 3 put کرنی ہے وائی کی minus 1 کرنی ہے اور z کی minus 2 put کرنی ہے تو جہاں پہ x ہے وہاں پہ 3 لکھا آگے 3 کا cube آگے وائی کی جگہ پہ minus 1 minus 2 آگے z کی value minus 2 آگے نیچے بھی x اور z کی values put کی اوپر 3 کا cube آگے 27 minus 1 values آگے minus 2 کو یہ نہیں کہ یہ 22004 minus minus plus ہو جائے گا plus 4 آگے نیچے 3 کو minus 2 سے کیا تو minus 6 27 کو minus 1 سے multiply کرنا ہے minus 27 plus 4 ویسے ہی آگے نیچے minus 6 بھی ویسے ہی آگے اس کے بعد dear students minus 27 plus 4 minus 23 اور نیچے minus 6 ہے minus minus سے cancel ہو گیا 23 اور 6 answer آگے اب اس کو مزید اگر solve کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اوپر بڑی ہے کم ہے نیچے چھوٹی ہے numerator بڑھا ہے denominator چھوٹا ہے تو اس کو mix fraction میں change کر لیں گے تو ہمارے پاس answer آجے گا 3 whole 5 over 6 یعنی کہ یہ divide کر کے آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ اس طرح سے mix fraction بن جائے گی dear students یہ کا part number 2 آپ لوگ solve کریں گے اس کے بعد b part علکھا ہوا ہے x square y cube اس کو evaluate کرنا ہے minus 5 z 4 over xyz تو values put کر نہیں xy اور z کی تو x کی value 4 ہے y کی value minus 2 ہے اور z کی value minus 1 ہے یہ put کی 4 minus 2 into minus 1 4 کا scale 16 آگیا minus 2 کا cube اب 8 power ہونے کی وجہ سے minus 2 کا cube rate آئے گا اگر power even ہوگی تو پھر minus ختم ہو جائے گا اگر power r ہے تو پھر minus ختم نہیں ہوگا آگے minus 5 into minus 1 کی power 4 ہے تو یہ minus 1 کی power even ہونے کی وجہ سے یہاں پہ 1 نہ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر 16 کو minus 8 سے multiply کیا minus 1 25 اور minus 128 اور 5 کو 1 سے کیا تو minus 5 آگیا اور نیچے 42008 آگیا اوپر minus minus plus minus 133 over 8 آگیا اور اب ان کو کریں گے divide mix fraction میں change کریں گے تو mix fraction میں change کرنے سے ہمارے پاس آجے گا minus 16 whole 5 over 8 تو ڈیو سٹوڈنٹس ڈائری آپ لوگ کی یہ ہوگی کہ آپ لوگ definition learn کریں گے چار algebraic expression کی polynomial کی rational number کی اور rational expression کی اور ساتh question number 4 exercise number 4.1 کا یہ آپ لوگ solve کریں گے نہیں ہے constit جگو موسیقی